ایک فنی پویٹری لکھی ہے سنے آجے اگر اچھی لگے تو دس ہے ضرور صبح صویرے بیوی نے منو تھوڑیاں نال جگایا پھڑک کے میں بستر تو ڈگیا چار خرباجیاں کھایا فرشتے بالٹی میرے اتھے ڈلی پانی پانی ہو گیا پھر کتھ جا کے میری اکھ کھلے بیوی کیان لگی رادے برتن پینے جو پہلے انو اٹھ کے تو ناشتہ توں میرے واسطے بنائیں ستوں پہلے میں انو ناتوں جگائیں سب تو پہلا میں برتن توتے سارے پھر میں سوچیا کی میں سوچا ناشتے دے بارے آٹے نو میں پانی دے وچ اس طرح میں بنیاں مکہ مار مار کے تے پھر کتھے آٹا گنیاں چمچی نال میں آنڈا توڑیا توے اتھے پایا پھر اس آنڈے دا آملٹ میں بنائیا روٹیاں چھابی دے وچ سجے پیٹ میرے دے وچ چوے پجن سجے خبے پھر بیوی لے سپریم چائے میں بنائی تھوڑی جائی دیں کولی دے وچ پائی ناشتہ لے کے پھر میں بیوی نو رانجے دے سٹیل جگایا او ہیرو ہیرے اپنی اکھاں کھولو توڑے واسطے ناشتہ لے آئیاں پہلے انہیں اپنیاں اکھاں کھولیاں پھر نازک بولیاں انہیں پھولیاں گوڈ مورننگ جی کہہ کے تھے انہیں ناشتہ شروع کیتا پکھا پانا ترسیا اوندے ہتھاں وال میں بیکھیا ناشتہ کر کے انہیں کہا میری ہو گئی ہون بس تو تو ہی ناشتہ کیتا ہے ایک گال منوی تے داس میں آکھا او بیگم کانو پریشان تو کر دی ہیں تو کھاویں یا میں کھاویں اپنے اک کو گالتہ بندی ہے تو ہوں میں جے میرے سامنے پھر کادا منو دوکھ تینو اکواری ویک لماتے اڑ جاندی ساری پوکھ وہ کین لگی چل کوئی گال نہیں لیپ پھڑ روپیے دس طالب دی دکان تو جا کے کھا لیں سکے رس سید覃 سید覃